اختیاروری سب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی بھی موقع دے دیتا ہوں آپ لوگ اتنا عام چیز دے کے پولیٹکس کی طرف نکل گئے یہ جو کووٹ کا ایشو ہے نا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ سب ویری امپورٹنٹ اور دیکھیں جو انسی او سی ہے آپ کی سندھ کی حکومت نے رات کو کیا اعلان کیا ہے کہ ہم انسی او سی کی ہر بات پر عمل کریں گے اس لیے کہ وہاں بھی صورتحال وسط ہوتی جا رہی ہے اور انسی او سی جو ہے وہ بڑے ٹھیک ڈسینس کر رہی ہے اب ایک تو تاجر بھی کہتے ہیں دکانیں کھولیں شادی حال والی بھی کہتے ہیں شادی حال کھولیں سکول بھی کہتے ہیں ہمارے سکول کھولیں بات ہی ہے کہ اگر یہ اور اس طرح جیسے سپریڈ ہو رہی ہے اور ہمارے ہسپیٹل جب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے میں نے تو آج رات کو ایک خوفناک ویڈیو دیکھی ہے اندوستان کی خبروں میں کسی چینل کی اوپر کہ جیسے لوگ گاڑیوں میں سڑکوں پر کوئی درخت کے ساتھ اکسیجن وہ ڈرپ لگی ہوئی پڑا ہوا ہے ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگلے ایک گھنٹے کی اکسیجن ہے مہاراشتر کی ریاست میں ایک گھنٹے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ جن کو اکسیجن لگی ہوئی ہے ان کو ہم بچا سکیں گے یا نہیں بچا سکیں گے سو اس سینسٹیو ٹاپک پہ ہمیں سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے اور سکول کھلے یا نہ کھلے تعلیم ہو یا نہ ہو پہلے زنگی ہے پھر تعلیم ہے ایک بچے کی زنگی ہم نے اپنی ناہلی کی وجہ سے کوویٹ کے حوالے کر دی وہ کیا تعلیم حاصل کرے گا اس لیے میری ذاتی رائے بھی ہے اور میں درخواست بھی کروں گا سارے عوان سے کہ کوویٹ کیو پر ایس سو پیس سے سختی سے عمل کروائیں لوگوں سے کیونکہ اب یہ بڑے لاکڈاؤن کی طرف نہ چلے جائیں اس میں لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے غریب لوگوں کی دیاری ماری جاتی ہے تو جو ایک سمارٹ لاکڈاؤن ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے جیس ازدائیوس صاحب